بھر بیٹھے جپان سے گاڑی کس طرح امپورٹ کر سکتے ہیں کارز ہیں ٹرکس ہیں بسز ہیں یہ دس دن بعد دوبارہ مطلب سٹوک میں اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے نمبر او بیڈر تھرٹی بیڈرز ابھی تک اس کو ٹچ کر چکے ہیں تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیف سائٹ سے دو دروازے ہلکے سے ڈائمیجز کریں گاڑی کی جو پرائز ہے وہ چار لاکھ سترہ ہزار روپیہ ہے اگر میں مارکٹ سے لینے جاؤں گا تو کتنے کی ملے گی بیڈ کرنے کا بھی آپ لائف طریقہ ایک دو ہاتھ بتا دیں کہ کس طرح ہم بیڈ کس طرح کر سکتے ہیں ایون لینڈ کروزر پرادو تک کی جو گاڑیاں وہ اسی طرح ہی بیڈ کرتے ہیں لوگ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیجیل ایکسلوزیو اور میں ہوں آپ کا مزبان فیدان عاصف ناظرین میں اس وقت مجود ہوں جپانی گاڑیوں کے شوروم پر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بھی اپنے گھر بیٹھے جپان سے گاڑی ڈیریکٹ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی شوروم پر آئے آپ گاڑی کس طرح ایمپورٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے وہ طریقے کار دکھائیں گے کہ کس طرح آن لائن اس کی بٹ کی جاتی ہے آکشن میں کس طرح حصہ لیا جاتا ہے اور کس طرح گاڑی جپان سے پاکستان تک پہنچتی ہے تو آئیے ساتھ اگر ایک عام آدمی گھر بیٹھے اپنی ایک گاڑی منگوانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح منگوانا سکتا ہے فیضان بھی اگر ایک عام پاکستانی گاڑی ایمپورٹ کرنا چاہتا ہے جپان سے تو فرسٹ او فال تو آپ کو پالیسی کے بارے میں بتاتا چلو پاکستان میں کمرشلی ایمپورٹ جو ہے وہ آلاوڈ نہیں ہے یہ پالیسی دی گئی ہے صرف اوور سی پاکستانیوں کے لیے جو کہ ملک سے باہر رہ رہے ہیں ورکنگ ویزا پہ کام کر رہے ہیں وہ ہر دو سال بعد ایک گاڑی ایز اگفٹ یا اپنے فیملی میمبر کو بھیج سکتے ہیں یا اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں تو بیگیج سکیم ہے اس میں لائے سکتے ہیں یا ٹرانسور آف ریزیڈنس ہے فور دوز جو کہ چھوڑ کے آ رہے ہیں آورڈ نا پاکستان اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اگر آپ کوئی اور طریقہ کار پوچھ رہے ہیں جیسے کہ مطلب اگر آپ کا کوئی آور سی نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی ایمپورٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں پھر ایمپورٹر آپ کے لیے کوئی آور سی پاسپورٹ آرینج کر کے تو آپ کو جیپان سے پرچیز کر کے میرا دوسرا سوال یہی تھا کہ پھر یہ جو سارے شوہ روم والے گاڑیاں منگواتے ہیں یہ کیسے منگواتے ہیں آفیزان بھئی یہ شوہ روم والے جو گاڑیاں منگاتے ہیں وہ اوور سی پاکستانیوں کو ہی دھونتے ہیں میرے پاس مطلب میرا کوئی رشتے دار یا دوست مجھے مل گیا جو اگری کر گیا کہ میں اپنے پاسپورٹ پر آپ کو گاڑی منگواتا ہوں تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ میں کس طرح آن لائن جو بیڈ ہوتی ہے سنا ہم نے بہت ہے لائیو نہیں ہم نے کبھی دیکھا تو وہ کس طرح ہم بیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے ہم یہاں پر ریجسٹریشن کروائیں گے اپنا لاغن بنائیں گے لاغن بنانے کے بعد ہمیں جب بیڈنگ ایکسس مل جائے گی کہ ہم کسی بھی گاڑی پر بیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس ویب سائٹ کو جیسے میں نے آپ کو ایک ویزی ایک ویب سائٹ ہے یا ایک لائیو آکشن ہے تو اس کو میں نے اوپن کیا ہے اس میں دیکھئے کہ کٹیگریز آ رہی ہیں دیکھ ہے پیسنجر کارز ہے ٹرکس ہیں بسز ہیں فارم مشین ہے ہاوی مشینری فوکلیف وغیرہ اور مطلب آٹو پارٹس وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ہیں ایٹ ون سیون لکھا ہے اس کے آگے فائف لکھا ہے اس کے آگے ایٹی ون لکھا ہے یہ کیا چیز ہے یہ فیضان بھی ان کا سٹاک ہے کہ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس سارے ایس کیوز جو ہے نا جس میں پسنجر کار بسز وغیرہ ملا کے ان کے پاس ایک ہزار شیاسٹھ گاڑیاں ابھی آویلیبل ہیں جس کی ابھی لائیو بیڈنگ چل رہی ہے اور یہ صرف دس دنوں کا سٹاک ہے یہ دس دن بعد دوبارہ سٹاک میں ایپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے اب ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پر پسنجر کارز پر کلک کر لیا تو یہ ہمارے پاس ایک پیج اوپن کر دے گا یہاں پر جتنی کارز آویلیبل ہوں گی جتنی کارز ابھی آویلیبل ہیں وہ ساری یہاں پر آ جائیں گی تو ہم اس کو دیکھنا شروع کریں گے ہم اپنی گاڑی پسنج کرنا شروع کریں گے جی جی اس میں آپ گاڑی پسنج کریں گے ہم نے یہ والی گاڑی لینی ہے اور یہ والی نہیں لینی جی فیضانوی پاکستان میں جو رولز ہیں اس کے مطابق پاکستان میں تین سال پرانی گاڑی مطلب ابھی دوہزار بائیس سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم دوہزار انیس کی گاڑی منیم ہم پاکستان میں امپورٹ کر سکتے ہیں مرد لائک یہاں پر دوہزار پندنا لکھا آ رہا ہے تو ہم یہ گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ گاڑی جو ہے ہم پاکستان میں امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ابھی جیسے لائک دوہزار بائیس چل رہا ہے تو دوہزار انیس سے اون ورڈ ہم گاڑی ہمی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر دوہزار انیس کی گاڑی آویلیبل ہے تو اس پہ آگے جا کے ہم کیا اب لائک یہاں پر دوزار بیس کی ہمیں ایک نظر آگئی ہے اور ہم یہ گاڑی ہی میں لینا چاہتا ہوں مطلب یہ ڈائے ہاتھ سو میرا گاڑی اویلیبل ہے جو پاکستان میں ڈیمانڈ بیس کی بہت زیادہ ہے مطلب بیس بھی ہے انیس بھی ہے یہ آگے ایک اور انیس بھی ہے ان دینوں میں سے ہم کو یہ اگر آن لائن بیٹ کرنا چاہے تو کیا کریں گے سب سے پہلی چیز کیا کریں گے اچھا فیضان بھی دیکھیں اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس تین اوپشنز ایک ڈاک بلو ایک ریڈ میں اور ایک سلور بلو میں جو ہے نا اویلیبل ہے اگر آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں کچھ زیادہ ڈیمیج ہیں کچھ کم ڈیمیج ہیں کچھ بہت مائل ڈیمیج ہیں یہ دیکھیں ڈیمیج کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہ جو ڈاک بلو والی گاڑی ہے سسپنشن بھی ڈیمیج ہے فرنٹ سے ڈیمیج ہیں اس کے ائر بیگز بھی کھولے ہوئے ہیں اور یہ ناٹ رولنگ کنڈیشن میں ہے ناٹ رولنگ ایسے ہے کہ مطلب وہ گاڑی کو ہم کھینچ نہیں سکتے ٹو بھی نہیں کر سکتے مطلب وہ فوق لفٹ کے استعمال کر کے ریکووری پہ ہی یہ گاڑی جو ہے آئے گی پورٹ تک مطلب یہ ہمیں اس کے لیے سپیشل ایک لفٹر کی ضرورت پڑے گی ہمیں ضرورت پڑے گی اس گاڑی کے لیے لیٹس سپوز اگر ہم اس گاڑی کی طرف دیکھیں یہ ریڈ رنٹ کی ڈائی ہارٹ سو میرہ ہے اور اس کی آکشن میں ابھی تین دین پڑے میں ہیں یعنی اس میں ٹائم انڈ اس کی جو ابھی جو بیڈ آ چکی ہے دو لاکھ اکسٹھ ہزار کی نا اس کی بیڈ آ چکی ہے یپینیز ین میں بتا رہا ہوں اور اس کی اگر ہم اوپن کرتے ہیں یہ ڈائی ہارٹ سو میرہ تو میں آپ کو اس کو ایک بریف سپ سارا اوپشن جو ان سے ہے اس میں ساف نظر آ رہے ہوتے ہیں جی اس کے اندر سارے اوپشن جو نظر آ رہے ہیں ڈائی ہارٹ سو میرہ ہے اس کی کرنٹ پرائز چل رہی ہے دو لاکھ اور اکسٹھ ہزار ین ہے یہ ویڈاؤٹ شپنگ ہے نا یہ ابھی کرنٹ پرائز یہ جو ایکچوال گاڑی کی وہاں کھڑے ہوئے پرائز ہے یہ وہ ہے کرنٹ جو بیڈ چل رہی ہے اس کے مطابق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 30 بیڈرز ابھی تک اس کو ٹچ کر چکے ہیں 30 لوگوں نے اس کو بیڈ کر دیا اور 441 ٹائمز یہ ہے اس گاڑی کو لوگوں نے کھول کے ویو کر دیا اگر گاڑی کی جرنل انفرمیشن میں اب اگر آئیں تو آپ دیکھ سکتے ان کا سٹاک نمبر ہے میکر ڈائی ہارٹ سو میرا ہے اس کا گریڈ ہے یہ لسے گریڈ میں آتی ہے کمپلیٹ کمپریہنسیو اس کی ڈیٹیل ہے اس کا انجن کون سا ہے یہ کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے دیکھیں 7,663 کلومیٹر اگر آئیں تو ہم اس میں آپ کو پوری ڈیٹیلز دے گا situation of damage کیا ہے main damage ہے یہ front area of damage اس کا ہے left side سے ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ساری جو انسی گاڑی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آپ کی گاڑی جو انسی ہے وہ left side سے damage ہوئی ہے جی یہ گاڑی جو ہے انہوں نے بتایا ہے تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left side سے دو دروازے ہلکے سے damage اس گاڑی پہ اگر ہم bid کرتے ہیں اگر ہم highest bidder ہوں گے تو یہ گاڑی ہمارے مطلب ہم اس کو win کر لیں گے اور ہم اس کو import کر سکتے ہیں اس کی bid کا time کیا ہے مطلب last minute تک ہوگا یا اس کے کوئی specific time ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 دن اور 12 گھنٹے اس کا مطلب ہے آج like monday ہے تو یعنی یہ thursday کو morning میں یہ گاڑی آئے گی auction کے اندر وہی بات آگی کہ last second تک جو higher bidder ہوگا اس کو مطلب دی جائے گی last second تک جو highest bidder ہوگا جو top bidder ہوگا وہ یہ گاڑی کو winner ہوگا ابھی اس کی current جونسی bid چل رہی ہے وہ 2,60,000 yen چل رہی ہے 2,60,000 2,61,000 Japanese yen اس کی current price ہے اور یہ total price یہ ہے اس میں اس کی shipping اس کا freight وغیرہ ڈال کے یہ total price آئے گی یہ باقی اس کی بعد میں ایڈ ہوگا اگر ہم 2,61,000 کو ہم اگر پاکستانی yen مطلب 1,6 کا ہے ابھی currently جی 1,6 کا ابھی جو ہے وہ اس وقت ہے تو اگر آپ اس کو جو ہے اگر ہم ابھی multiply کرتے ہیں اس گاڑی کی جو price ہے وہ 4,17,000 روپیہ ہے پاکستانی روپیہ پاکستانی روپیہ میں اگر convert کر کے دیکھا تو 4,17,000 current price ہے اس کے اندر ابھی shipping اس کا freight سب کچھ جو ہے اس میں add ہوگا ابھی maximum bidding کتنے تک جائے گی اس کی جو میری expectation ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اس گاڑی کو اس کی جو price ہے وہ تقریبا current price 1,6,000 yen اور increase ہو جائے گی مطلب minimum 3,50,000 3,60,000 yen تک یہ گاڑی current میں جائے گی پھر اس کے بعد جب shipping وغیرہ add ہو جائے گی تو پاکستان کو مطلب 3,50,000 yen تو تقریبا آپ کو پڑ جائے گی 6,50,000 yen Japanese yen کے اندر بڑے گی اور اگر 6,50,000 Japanese yen کو اگر let's suppose ہم وہ کرتے ہیں تو 6,50,000 Japanese yen کو اگر ہم multiply کرے 1,6 سے تو آپ کو یہ کراچی پورٹ تک کی price آگی 10,40,000 آگے گیا پروسیجن مطلب اتنی highest price کیوں ہو جاتی پاکستان میں آنے کے بعد فیضان بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس گاڑی کے پیچھے بہت زارے importers ہیں جس نے گاڑی اٹھانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیٹ دے گا تو میرا خیال سے یہ پرائیز زیادہ ہے ہم لوگ نے بہت اچھی پرچیزنگ کیوئی ہم چار لاگ ین میں شیپنگ پانچ لاگ ین میں گاڑی اٹھا لیتے جتنی ہم اچھی چیپیس بائن کریں جیپان سے اتنی پروفیٹ کے ساتھ بکیں گے جیپنیس کارز میں ایک چیز کونسٹن اور ایک چیز ہے ویری بل جو کونسٹن چیز اس کی ڈیوٹی اور ٹیکس گاڑی چاہے ڈیوٹی اور ٹیکس اتنی ہی پڑیں گے یعنی اس گاڑی 2019 موڈل ہے تو اس کا ڈیوٹی پڑے گی ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ وہ کس طرح کاؤنٹ کریں گے ہاں ڈیوٹی کلکولیٹ کرنے کے لیے اگر 660 cc گاڑی تو اس کا ڈیوٹی فکس ہے 4800 ڈیوٹی ہمیں پڑے گی اگر 1000 cc گاڑی تو 6000 ڈیوٹی پڑے گی اس کی کوئی ایپ بھی ہوتی ہے جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی ایک ویب سائٹ ہے اس میں ہم نے cc select کرنا ہے 660 cc گاڑی اس کا year of مانیفیکچر کیا ہے 2019 موڈل ہے ٹھیک ہے اور شپنگ کا ہے اگر یہ گاڑی ہم 3 دن بعد پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کو شپ ہونے میں اور آنے میں تقریباً 2 مہینے لگ جائیں گے 2 مہینے کا ٹائم بلکل لگ جائے گا تو اگر ہم شپنگ کا ٹائم لیں کہ بیس دن بعد یہ شپنگ ہو جائے گی لیت سبوز 20 جنوری کو یہ سیٹ کر لیا ڈالر ریٹ آج کا جو چل رہا ہے جس سے کلکلیٹ ہوتی ہے اور سات لاک دس ہزار جناب اس کی کسٹم ڈیوٹی پہ کرنے بیڑے گی دس لاک چالیس ہزار وہ ہو گے اور سات لاک دس ہزار آل موس یہ ہو گے تو یہ تقریبا 18 لاک میں گاڑی پاکستان پہنچ کے پڑے گی جی بلکل یہ اس میں کچھ پورٹ چارجز وگرہ ڈال کے تقریبا آٹ وہ اور دس وہ تقریبا 18 لاک ساڑھے اٹھارہ لاک کے راؤنڈ آباوٹ یہ گاڑی 18 سے ساڑھ اٹھارہ میں کسی بھی پاکستانی کو یہ گاڑی کوسٹ کرے گی مارکٹ سے لینے جاؤں گا تو کتنے کی ملے گی مارکٹ سے اگر یہ گاڑی آپ لینے جائیں گے تو لوگ تقریبا 22 23 لاک آسکنگ کر رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا پرائیس کا لیکن 20 سے 20 کی بریکٹ میں یہ گاڑی آپ پرچیس کر سکتے ہیں پھر بھی اگر دیکھا جائے میں خود بیٹ کر رہا ہوں تو یہ تقریبا 18 لاک سے 19 لاک کی مجھے پر رہی ہے اور اگر میں شور روم سے لینے جا رہا ہوں تو یہ کوئی 21 سے میری بچت ہوگی اگر میں خود گاڑی خریدت ہوں تو اس کا کوئی اور طریقہ بھی مطلب آور سیز کے علاوہ آپ کے بعد کوئی اور طریقہ نہیں ہے گاڑی مانگوانے کا آور سی کے علاوہ تو کوئی بھی پوسیبلیٹی نہیں ہے کیونکہ گرمنٹ سکیم یا آور سی کو دیوی ہے بیٹ کرنے کا بھی بتا دیں کہ کس طرح ہم بیٹ کر سکتے ہیں موبائل پر میرے پاس لاغ ان ہے تو میں آپ دکھا سکتا ہوں یہ سیم گاڑی اور اگر یہ بیٹ پیج پر ہم کلک کرتے ہے جناب اس کی ڈیڈیرز آگی اس کی کرنٹ پرائز ہے اس کی دو لاغ اور 61 ہزار ہے اور اس کی جو بیٹ انکریمنٹ ہوگی میں اس بڑھا سکتا ہوں دو لاغ 62 ہزار بھی ڈال سکتا ہوں 63 بھی ڈال سکتا ہوں 64 یعنی میری مرضی ہے ہم دیکھنے پلس کا سائن کرتے جائیں گے تو میکسیمم پر جاتا رہے گا میکسیم ہاں جی بلکل یہ مائنس ہوگا اور مینیمم دو 61 سے نیچے نہیں آئے کیونکہ دو 61 پر آگے بس ہم نے یہاں پر پر ڈال دی اس کے بعد آگے کیا کر سکتے ہم اس پر سپوز ہم نے ایک ہزار ین کی بڑھائی ہے دو 62 لاغ 62 بیٹ کنفرمیشن پیج اگر ہم یہ کلک کریں گے تو یہ بیٹ کنفرم ہو جائے گی یہ مجھے پوچھے گا آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو میں کنفرم کروں گا تو میں ہائیس بیڈر ساری گاڑیوں کا سیم طریقہ کار رہے چاہے چھے ساٹھ ساٹھ اس پروسس کے بعد کسی شور روم پہ جانے کی ضرور نہیں بڑے گی لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست یا رشتے دار اور جس کے پاسپورٹ پہ آپ گاڑی منگوائیں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی گھر بیٹھے منگوائیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ